قیامت کا میدان قائم ہوگا ارے بولو قیامت آئے گی کے نہیں آئے گی ارے بولو نا قیامت آئے گی کے نہیں آئے گی اللہ نے فرمایا یوم یافر المرغومی ناقیہ و امیہ وابی و صحبتیہ و بنیہ قیامت کا میدان وہ میدان ہوگا کہ اس وقت باپ بیٹے کے کامانے کو تیار نہیں بیٹا باپ کے کامانے کو تیار نہیں ماں بیٹی کے کامانے کو تیار نہیں بیٹی ماں کے کامانے کو تیار نہیں کوئی کسی کا ساتھ دینے کو تیار نہیں اس وقت تک قیامت کے میدان میں اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا یبن آدم اس جدونی اے میرے بندوں تم میرے سامنے سجدہ کرو میرے پیارے دوستو قرآن کریم کو اٹھاؤ قرآن کریم میں فرمایا کہ جو لوگ دنیا میں مسجدوں کو آباد کرتے تھے جو لوگ نمازوں کی پابندی کرتے تھے جو لوگ اللہ کے سامنے حاضری دیتے تھے اللہ کے سامنے اپنی پیشانی کو جھکاتے تھے کل قیامت کے میدان میں اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا یبن آدم اس جدونی اے میرے بندوں تم میرے سامنے سجدہ کرو میرے پیارے دوستو اللہ کی طرف سے جب اعلان ہوگا کہ میرے بندوں میرے سامنے سجدہ کرو تمام کے تمام لوگ اللہ کے سامنے سجدے میں گر جائیں گے اور ابھی ان کا سجدہ مکمل ہوا نہیں ہوگا ابھی ان کا سجدہ پورا نہیں ہوا ہوگا کہ اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا اے میرے فرشتو یہ میرے پیارے بندے ہیں یہ میرے لادلے بندے ہیں یہ میرے چہیدے بندے ہیں میں ان سے محبت کرنے والا ہوں وہ مجھ سے محبت کرنے والے ہیں ان تمام کو جنت الفردوس میں داخل فرما دو ان تمام کو جنت کا داخلہ دے دو اور میرے دوستو وہ لوگ جو دنیا میں نمازیں نہیں پڑھتے تھے جو رمضان المبارک کے مہینے میں فضل میں سوئے نظر آتے ہیں جو رمضان کے علاوہ میں بھی نماز نہیں پڑھتے رمضان میں بھی نماز نہیں پڑھتے کل قیامت کے میدان میں اون لوگوں کو بھی اعلان ہوگا یبنا آدم اس جدونی اے میرے بندو تم میرے سامنے سجبہ کرو تو میرے دوستو وہ لوگ جو دنیا میں مسجدوں میں نہیں آیا کرتے تھے جو لوگ نماز سے نہیں پڑھتے تھے یہاں تو نماز کی بات ہے لیکن ہر احکام پر عذاب ہونے والا ہے روزہ چھوڑنے پر بھی عذاب ملے گا نماز چھوڑنے پر بھی عذاب ملے گا ہاں اگر اللہ کسی کو اپنے رحمت سے ماف کر دے اپنے فضلت سے ماف کر دے تو یہ اللہ ہے لیکن نماز نہ پڑھنے والے ان کو بھی قیامت کے میدان میں اعلان ہوگا یبنا آدم اس جدونی اب میرے پیارے دوستو قرآن کریم میں بیان کیا کہ وہ تمام کے تمام اللہ کے سامنے جھکنے کی کوشش کریں گے تمام کے تمام اللہ کے سامنے جھکنے کی کوشش کریں گے لیکن اللہ نے ان کی کمر کو لوہی کی طرح ٹائٹ کر دیا ہوگا اللہ نے فرمایا وہ لوگ جو دنیا میں نمازیں نہیں پڑھتے تھے کل قیامت کے میدان میں ان لوگوں کو بھی اعلان ہوگا کہ میرے سامنے سردہ کرو تو وہ لوگ جو دنیا میں مسجدوں میں نہیں آتے تھے جو لوگ نمازیں نہیں پڑھتے تھے اللہ کے سامنے سردہ کرنے کی کوشش کریں گے لیکن اللہ نے ان کی کمر کو لوہی کی طرح ٹائٹ کر دیا ہوگا کہ وہ جھک نہ چاہیں گے تو جھک نہیں سکیں گے تو وہ اللہ سے کہیں گے ہم تو تیرے سامنے سردہ کرنا چاہتے لیکن تُو نے تو ہماری کمر کو لوہی کی طرح ٹائٹ کر دیا اللہ فرمائیں گے اللہ فرماتے ہیں میرے بندوں یہ بہانے نہ بناو جوٹ نہ بولو دنیا بھی زندگی میں تمہیں کوئی تکلیف نہیں تھی دنیا کی زندگی میں تم صحیح سالم تھے تمہیں جوانی دی تھی تمہیں جوانی دی تھی تمہیں تندرست بنایا تھا اس وقت کو موزن کی آواز تمہارے کان میں پانچ مرتبہ آیا کرتی تھی ہائیہ آل الصلاح ہائیہ آل الفلاح تم دکانوں پر بیٹھ کر موزن کی آواز سنتے تھے تم اپنے گھروں میں بیٹھ کر موزن کی آواز سنتے تھے لیکن اس وقت تم نے ایک بھی مرتبہ موجزین کے آواز پر لبیک نہیں کہی تم دنیا بھی باتوں میں مشغول رہتے تھے کاروبار میں مشغول رہتے تھے اس وقت میں میرے موجزین کے بلانے پر تم ایک بھی مرتبہ دنیا میں مسجد میں نہیں آئے آج مجھے تمہارے سجدوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے فرشتوں کو حکم ہوگا لے جاؤ ان تمام کو اور جہنم کے آخری طبقے میں فیق دو اللہ ہم سب کی افادت فرما ہے تو میرے پیارے دوستو ہم نماز کے چھوڑنے کو گناہ نہیں سمجھتے نماز کا چھوڑنا بہت بڑا گناہ ہے